انیس سو اٹھاسی میں ہمارے بیج کے تقریباً دس ائر ٹریفک کنٹرولرز نے لاہور ائرپورٹ پر ائر ٹریفک کنٹرول کو جوائن کیا۔ یہ شاید پاکستان میں بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بتیس فریش ائر ٹریفک کنٹرولرز نے ٹریننگ کے بعد ائرپورٹ پر جوائن کیا۔ سیول ایویشن ٹریننگ انسٹیوٹ ہیدر آباد میں بہترین انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی کورس کرنے کے بعد اور لوگوں کی بہت سی امیدوں کے ساتھ کہ ہم اس نظام میں تبدیلی لائیں گے ہم لوگوں نے ائرپورٹ پر ڈیوٹی جوائن کر لی۔ میرا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ پرانا نظام ٹھیک نہیں تھا پرانا نظام زبردست کام کر رہا تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق اور میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اسادزہ اکرام کا اور اپنے تمام سینئر کنٹرولرز کا جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں ہم جوان خون خوب زور شور سے اپنی ٹریننگ پوری کرتے ہی نئی زبان بولنے لگے پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نے پی آئی اے کے پائلٹ کو ریفیوز کیا اور ان کی غلطی پر لکھ کر ریپورٹ بھی کی آہستہ آہستہ پرانے دور سے مستقبل کا سفر شروع ہو گیا اس وقت پی آئی کے پائلٹس اور خاص کر بوئنگ سیون فور سیون کا کیپٹن آل ان آل ہوتا تھا اور چونکہ ہمارے سینئرز کے ساتھ ان کے بڑی اچھی خاصی دوستی یاری بھی تھی اس لیے انہوں نے ہماری بہت سی کمپلینٹس بھی کی جس پر ہمارے سینئرز نے ہماری خوب ڈانڈ ڈپڑ بھی کی اور پیار سے سمجھایا بھی ہمارے اس وقت کے باس نے ہمیں بہت زبردست گروم کیا اور نئے دور کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیا اور راستہ دکھایا اس دور میں سب سے زیادہ جھگڑا دھند کے موسم میں لاہور ائرپورٹ پر ہوا قانون کے مطابق جتنی دور تاک کنٹرول ٹاور میں کھڑا کنٹرولر دیکھ سکتا وہی ویزیبلیٹی ہوتی تھی اور محکمہ موسمیات کی ریپورٹ بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی تھی ایک روز لاہور آنے والی ایک فلائٹ کے ساتھ خوب جھگڑا ہوا میں اپنی نائٹ ڈیوٹی پر تھا اور دھن کے باعث صرف پانچ سو میٹر سے لے کے آٹھ سو میٹر کی دوری تک نظر آ رہا تھا دراصل ہم نے مختلف جبوں پر لگی ہوئی لائٹس یا بلڈنگز کو اپنے لیے لینڈ مارک بنایا تھا کہ اگر یہ روشنی یا یہ بلڈنگ نظر آئی تو ویزیبلیٹی اتنی ہوگی یہ بڑا زبردست طریقہ کار تھا اور محکمہ موسمیات والے بھی تقریباً اسی طرح کی ریڈنگز لیتے تھے اب تو رنوے کے نزدیک سینسرز لگ گئے ہیں جو کنٹرول ٹاور میں آٹومیٹک ویزیبلیٹی دکھاتے ہیں اور ایک نہیں تین تین جبوں پر یہ سینسرز لگے ہوئے ہیں تو اس وقت دھنٹ پیچس کی صورت میں تھی یعنی یہ ممکن تھا کہ رنوے والی سائیڈ پر ویزیبلیٹی بہتر ہوتی یا کم بھی ہو سکتی تھی بارحال میں تو وہی بتا رہا تھا جو مجھے اپنے سامنے نظر آ رہا تھا اور ادھر پائلٹ کہہ رہا تھا کہ بیس میل دور سے اسے ائرپورٹ رنوے کی لائٹس نظر آ رہی ہیں خوب جھگڑا ہوا اور چونکہ ٹاور اوبزرویشن ان کے کمپنی منیما سے کم تھی اس لیے یہ فلائٹ لاہور لینڈ نہ کر سکی اور واپس کراچھی چلی گئی یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت ٹاور کنٹرولر ویزیبلیٹی یعنی دیکھنے کی حد کم ہونے پر قانون کے مطابق ائرپورٹ بند کر دیتا تھا بڑی اتھورٹی تھی بس یہیں سے جھگڑا سٹارٹ ہوا اس فلائٹ کے جاتے ہی ائرپورٹ پر مکمل دھنچا گئی اور اگلے روز دوپہر تک ائرپورٹ بند رہا شاید دو گھنٹے کھلنے کے بعد دوبارہ پوری رات پھر ائرپورٹ بند ہو گیا ائرپورٹ بند ہونے کی صورت میں جو ایک دو ہوائی جہازوں نے آنا تھا وہ بھی نہیں آئے اور میں کنٹرول ٹاور میں ساری رات ہیٹر جلائے بند مکھن اور دودھ پتی انجوائے کرتا رہا یہ دو روز کا ائرپورٹ بند ہونا بہت اہم ثابت ہوا پی آئی اے نے ہر طرف سے اپنے اوپر آنے والے پریشر کو یہ کہہ کر اتار دیا کہ اے ٹیفک کنٹرول ہمیں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے مسافروں کی طرف سے جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے لہور ائرپورٹ لاؤنجز کے شیشے توڑ دیئے اسی روز ایک اور بڑا زبردست جھگڑا ہوا وابڈا کا ہوائی جہاز جس پر وابڈا کے اس وقت کے پاورفل چیئرمن سفر کرتے تھے اس ہوائی جہاز نے ملتان سے لہور آنا تھا میرے ایک شاندار سینئر کلیگ کی جوٹی میں اس روز یہ واقعہ پیش آیا اس ہوائی جہاز کے کیپٹن کو ملتان میں بتا دیا گیا تھا کہ لہور ائر فیلڈ کلوز ہے ویزیبیلٹی کم ہونے کی وجہ سے لیکن ہوائی جہاز نے لہور آنے کے لیے ٹیک آف کر لیا اور کنٹرول ٹاور میں موجود کنٹرولر نے اسے ائر فیلڈ بند ہونے کی وجہ سے منع کر دیا منع تو ٹیک آف سے پہلے ہی کر دیا تھا لیکن وہ زبردستی لہور کے لیے ڈپارچر کر گئے منع کرنے پر چیئرمن وابڈا خود وائرلس پر آگئے اور خوب تو تو میں میں ہوئی انہوں نے کنٹرول ٹاور پر موجود کنٹرولر سے کہا کہ آپ مجھے صرف ویزیبیلٹی بتائیں میں اپنے رسک پر لینڈ کروں گا جس کے جواب میں کنٹرولر نے انہیں ویزیبیلٹی تو بتا دی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ اس ائر فیلڈ کے بند ہونے کے باوجود لینڈ کریں گے تو نہ صرف نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی بلکہ میں آپ کی لکھ کر وائلیشن رپورٹ بھی کروں گا ہنگامہ برپا ہو گیا یہ نہ پوچھئے گا کہ ایکشن کس کے خلاف ہوا یہ صاحب بہت پاورفل تھے اور پی آئیے تو ویسے ہی ہماری مخالف ہو چکی تھی تو سب نے مل کر سیول ایویشن ہیڈکوارٹر کراچی لیاقت بیریکس میں میٹنگ کی اور اس قانون کو ہی بدل کر رکھ دیا نیا قانون یہ بنا کہ بس صرف محکمہ موسمیات کی ویزیبیلٹی ہمیں بتائیں اور کنٹرولر اب ائرپورٹ بند نہیں کرے گا پائلٹ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے لینڈ کرنا ہے یا نہیں وہ لینڈنگ کی اٹیمٹ کرے گا یا نہیں اب ائیے ٹیفک کنٹرول اسے قانونن منع نہیں کر سکتا تھا آج بھی یہی قانون لاغو ہے تو جناب ائیے ٹیفک کنٹرول کی مخالف پارٹیوں کو فتح حاصل ہو گئی اور اب ٹاور کنٹرولر صرف ویزیبیلٹی بتاتے تھے خیر یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں تھی کیونکہ دنیا میں بہت سی جگوں پر ایسا ہو رہا تھا اور انفیکٹ ہمارے لیے ورک لوڈ بھی کم ہو گیا ہم نے بھی تو آخر پرانے نظام سے نئے دور کی طرف قدم رکھنا تھا اب دراصل ائرلائن کی ذمہ داری اور بڑھ گئی انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ کہیں پائلٹس ائرلائن منیما کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے یہی وہ دور تھا جب ایک پی آئیے کے بوئنگ سیون او سیون ہوای جہاز نے زبردست بارش کے طوفان میں لینڈ کرنے کی کوشش کی اور فسل کر رنوے سے نیچے اتر گیا اسی دور میں ایک اور پی آئیے کی فلائٹ رنوے اینڈ پر رکھ نہ سکی بارش کے طوفان کی وجہ سے اور آگے لگے ہوئے لوکلائزر انٹینہ کے ساتھ ٹکرا کر کچی زمین پر کھڑی ہوگی رنوے بلوک ہو گیا تھا ہر ائرلائن اپروچ چارٹ پر چھپی ہوئی ویزیبیلیٹی سے اوپر ہی اپنا لینڈنگ منیما بناتے تھے تاکہ وائلیشن نہ ہو اور سیفٹی بھی رہے ادھر جیسے ہی کسی پی آئیے کے پائلٹ نے خراب موسم میں لینڈ کرنے کی کوشش کرنا اس وقت ہم کنٹرولرز اسے وائلیس پر ریکارڈ کرواتے کہ آپ کی کمپنی کا منیما کیا ہے پائلٹ کو جواب تو دینا پڑتا تھا اور یہ ان کے لیے بہت ناغوار تھا پھر اگر وہ کم ویزیبیلیٹی میں لینڈ کر جاتے تو ہم فوراں لکھ کر ریپورٹ کر دیتے اس وقت پی آئیے کے پائلٹ کا زبردست ہولڈ تھا اب لاہور میں پی آئیے کے پائلٹ اور اے ٹریفک کنٹرولرز کے درمیان بہت کشیدگی ہو چکی تھی اور آئے دن ایک دوسرے کی ریپورٹ ہوتی تھی چنانچہ محول کی ٹینشن کو کم کرنے کی خاطر اور سیفٹی کی خاطر پی آئیے نے پرل کانٹینینٹل ہوتل لاہور میں پائلٹس اور اے ٹریفک کنٹرولرز کا ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا تاکہ دوریاں کم ہو سکیں پھر انہوں نے ہمیں کوکوٹ میں اپنے ساتھ بٹھانا بھی شروع کیا تاکہ ہم ان کی ورکنگ سے آگاہ ہو سکیں ہم نے بھی انہیں اپنی یونٹس میں انوائٹ کرنا شروع کر دیا اب دور بدل چکا تھا اے ٹریفک بڑھنا شروع ہو چکی تھی اور انٹرنیشنل سیول ایویشن آرگنائزیشن آئیکیو کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پاکستان اے سپیس اپ گریڈ ہونا شروع ہو چکی تھی کراچی اور لاہور ائرپورٹس پر نیا اپ گریڈڈ ریڈار لگا تو وہاں سے اترنے والا ریڈار اسلام آباد پرانے ائرپورٹ پر بھی لگا دیا گیا ائر روٹس پر بھی بہت کام ہوا تاکہ ائر لائنز کو کم سے کم فاصلہ تیہ کرنا پڑے ائرپورٹس پر بریجز کے ساتھ سٹینڈز بنائے گے نیا جناح ٹرمینل بھی بنا اس کے بعد ائر ٹیفک کنٹرول میں مزید بہتری آئی اور نئے سے نئے ریڈار آنا شروع ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کمپیوٹر ایفیشنٹ تھے انہیں ائر ٹیفک کنٹرولر کے طور پر سیولیویشن میں لیا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ترقی کے باوجود دنیا کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا بھر میں ریڈار سسٹمز کا بیک اپ ریڈار سسٹم ہے میرے پیچھے اس ائر ٹیفک پر نظر ڈالیے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں ریڈار سسٹم کا بیک اپ آج بھی ریڈار سسٹم ہے اگر مین ریڈار خراب ہو جائے تو اس کی جگہ بھی دوسرا ریڈار ہی ہوگا بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ریڈار کا بیک اپ پروسیجر کنٹرول ہے یعنی اگر ریڈار نہ ہوا تو تمام ہوائی جہازوں کو وائرلس پر رابطہ کر کے ان کی پوزیشنز اور لیولز ائر ٹیفک کنٹرولرز اپنے سامنے رکھی ہوئی پیپر سٹپس پر لکھ کر اس کی مدد سے پروسیجر کے قانونین کو لاغو کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کو کنٹرول کریں گے الحمدللہ ہمارے کنٹرولرز اس بات کے لیے فلی ٹرینڈ ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں دنیا نے ایسے ہی تو نہیں ریڈار کا بیک اپ ریڈار رکھا لیکن شاید یہ ہماری روش ہے کہ بیس سال بعد ہم وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کر کے گزر چکی ہوتی ہے اس پروسیجر کنٹرول میں ہوائی جہاز دیلے بھی ہو سکتے ہیں اور جتنے ہوائی جہاز ریڈار انوائرمنٹ میں فلائے کرتے ہیں اس سے بہت کم ہوائی جہاز کنٹرولرز ہینڈل کریں گے سیفٹی کی خاطر اب ذرا یاد کیجئے کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو جن دو پی آئی اے کے بوئنگ سیون فور سیون ہوائی جہازوں کا ذکر کیا تھا آئیے آپ کو ایک منظر دکھاؤں کہ جہاں میں نے ایٹ ٹریفک کنٹرول کے پرانے اور نئے دور کی بات کی تھی تو ہوائی جہازوں میں کیا تبدیلی آئی تو یہ اس پرانے دور کے بوئنگ سیون فور سیون ہوائی جہاز کے کاکپٹ کا منظر ہے اور یہ آج کی سرویس میں بقایا بوئنگ سیون فور سیون ہوائی جہازوں کے کوکپٹ ہیں ایک نظر ائر بس 380 کے اس کوکپٹ پر بھی ڈال لیجئے پھر ائر بس 350 بوئنگ 787 بوئنگ 737 میکس کے کوکپٹس بھی دیکھ لیجئے میں نے جن دو بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کا ذکر ویڈیو کے شروع میں کیا تھا وہ کچھ اس طرح کے تھے اس وقت اس ہوائی جہاز میں سب سے جدید نظام INS انرشل نیوگیشن سسٹم موجود تھا یہ سسٹم ہوائی جہاز کے جائروسکوپ اور ایکسیلو میٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو اپنی پوزیشن پتا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا تھا جب ہوائی جہاز زمین پر لگے ہوئے آلات NDB یا ویو آر ڈی ایم ای کی رینج سے باہر ہوتے تھے کوکپٹ میں لگی ہوئی بیشمار گھڑیوں کے ڈائل نما آلات کوکپٹ کو ایک کمپلیکیٹڈ شکل دیتے تھے پھر وقت بدلہ اور جی پی ایس کا دور آ گیا فلائٹ منیجمنٹ سسٹم کمپیوٹرز آ گئے پہلے پائلٹس یہ چارٹ خود فلائے کرتے تھے اب اسی چارٹ کو فلائٹ منیجمنٹ سسٹم کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا ہے اور ہوائی جہاز کمپیوٹر کی مدد سے اس پر خود بخود اڑان بھڑتا ہے اس طرح غلطی کا امکان بھی کم سے کم ہو گیا دنیا ایوییشن میں انقلاب آ گیا نئے سے نئے ہوائی بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی اور ایڈوانسٹ سسٹمز پہلے ہوائی جہاز ایسے تھے اور پائلٹ ایسے کام کرتے تھے اب پائلٹ کوکپٹ منیجر ہیں ہوائی جہاز کے کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور اس سسٹم سے پوری فلائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور مانیٹرنگ کرتے ہیں پہلے ہوائی جہاز میں پائلٹس بڑے بڑے پائلٹ بیکز لے کر آتے تھے جس میں ہوائی جہاز کے مینویل بکس اور ایئی ٹریفیک کنٹرول پوسیجرز کے جیبسن چارٹس کی موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھی اب یہ سب کچھ ایپل آئی پیڈ پر فیٹ کر دیا گیا ہے جو ان کے لیے ریڈی ریفرنس بن گیا ہے اور ایک انگلی کی جمبش پر ہر انفرمیشن اور آن لائن فلائٹ ٹریکنگ ہوائی جہاز کے سسٹمز کے علاوہ بھی کیپٹن کو مل گئی ہے جہاز کے فلائٹ منجمنٹ سسٹمز میں بھی بہت بہتری آتی گئی ہوائی جہازوں کو ہوا میں آپس میں ٹکرا جانے سے بچاؤ کے علاوہ ٹی کیس آگے اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے فضائی سفر محفوظ سے محفوظ ہوتا گیا الحمدللہ اس فلائٹ منجمنٹ سسٹم کمپیوٹرز کی مدد سے جی پی ایس سیٹلائٹس کے نظام سے حاصل ہونے والے ہوائی جہازوں کی ایکوریٹ پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ ممکن ہو گیا کہ ہوائی جہاز زمین پر لگے ہوئے آلاد کی مدد کے بغیر کسی ایک جگہ سے ایکزیکٹلی ایکوریٹلی دوسری جگہ جا سکے اور لینڈ بھی کر سکے اب ہوائی جہاز آٹومیٹیکلی ایڈی ایس بی کی مدد سے فلائٹ ڈیٹا نہ صرف ایئر ٹریفک کنٹرول کو دیتے ہیں بلکہ دوسرے جہازوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنی کمپنی کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے آپریشن سینٹرز میں بیٹھ کر اپنی ایر لائن کے تمام فلائٹ کو مانیٹر کرتے ہیں ٹریک کرتے ہیں اور فلائٹ کے دوران انہیں ہر طریقے سے معاونت بھی کرتے ہیں اب ہوائی جہازوں کے نظام بہتر ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہوائی جہاز اپنے راستے پر ٹھیک ٹھیک انداز میں زیادہ سے زیادہ وقت رہ سکے اور اسی وجہ سے اب ہوائی جہازوں کے روٹس نزدیک نزدیک بنائے جا رہے ہیں تاں کہ ہماری بڑھتی ہوئی ایر ٹرافک کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے ہوائی جہازوں کی بلندی بتانے والے آلات میں بہتری کے بعد اب انتیس ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر پہلے دو ہزار فٹ کی سپریشن سٹینڈرڈ کو کم کر کے ایک ہزار فٹ کر دیا گیا ہے یعنی اسی ایر سپیس کے اندر اب ہم دگنی ایر ٹرافک کو ہینڈل کر سکتے ہیں اب جہاز آگے پیچھے نزدیک نزدیک فلائے کرتے ہیں اب ہوائی جہازوں سے بزریہ سیٹلائٹس ڈیٹا ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور اسی ڈیٹا ٹرانسمیشن پیکٹ میں ہر طرح کی انفرمیشن موجود ہوتی ہے مستقبل میں آنے والے نظام میں اسی ڈیٹا ٹرانسمیشنز کی بنا پر ہوائی جہازوں کو آپس میں محفوظ لیولز کا فیصلہ کیا جائے گا آٹومیٹیکلی اب کیپٹن کوکپٹ میں لگے ہوئے کمپیوٹرز پر اپنے کی بورڈ کی مدد سے اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے جو اے ٹریفک کنٹرولر کے سامنے لگے ہوئے ریڈار سکرین پر بلنک کرنی شروع ہو جاتی ہے اب جیسے ہی ہوائی جہاز دنیا میں کسی ایک جگہ سے ہوا میں بلند ہوتا ہے تو ڈیسٹینیشن تک اس کے راستے میں آنے والے تمام اے ٹریفک کنٹرول سینٹرز کو یہ انفرمیشن چلی جاتی ہے اور وہ اس کی فلائٹ کے وقت سے پہلے ہی اس کے لیول سے آگاہ ہو جاتے ہیں ابھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ہوت لائنز پر بات کرنے کے بجائے ڈیٹا ٹرانسمیشن کے ذریعے ہوائی جہازوں کی تفصیلات ایکسچینج ہونا شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں بھی الحمدللہ